اچھا ری سر اگر ہم اس کے کیس ٹو پہ جائیں نا تو کیس ٹو میں ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ سر ہمارے پاس سارا کیس وہی ہے ہم نے ایک لاکھت سیزار روپے کے گیسٹ خریدا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیپریشیٹ کیا سیکنڈ یئر میں جا کے وہ فرس یئر کے اینڈ پہ جا کے وہ امپیر بھی ہوا تھرڈ یئر میں جا کے سر اس کی امپیرمنٹ کے ریورسل کا معاملہ آ رہا ہے ہم یہاں سے سوال کو پک کر رہے ہیں دوبارہ یہ میں اٹھا اب میں زیوم کر رہا ہوں جی میرے پاس جو ریکاوریبل اماؤنٹ آ رہی ہے گیر تری کے اینڈ پہ ریکاوریبل اماؤنٹ آ رہی ہے روپیز ایک لاکھ چودہ آزار ہاں بھئی ایک لاکھ چودہ آزار کا مطلب ہے تم نائنٹی سکس پہ ہو تم ریورس کر سکتے ہو چار اور چودہ اٹھارہ آزار روپے کا امپیرمنٹ تو ریورس کر سکتے ہو تو اگر ایک لاکھ چودہ آزار کے امپیرمنٹ ریورسل پہ تم جانا چاہو تو تمہیں سٹینڈر دالاو کر رہا ہے ہاں ہاں سر سٹینڈر گیا رہا ہے ایک بیس سے آگے نہیں جائی ہو بس سٹینڈر گیا رہا ہے کچھ بھی کر لیے بھائی ایک بیس سے آگے نہیں جانا اب بتاؤں میرے ریکاوریبل اماؤنٹ ایک چودہ historical carrying amount whichever is lower whichever is lower ایک لاکھ چودہ is lower تو بتا ہم ایک لاکھ چودہ تک آ سکتے ہیں میں انٹری کیا پاس کروں گا سر میں انٹری پاس کروں گا پی پی ڈیبیٹ ایک لاکھ چودہ ہزار مائنس نینٹی سکس تھاؤزن کتنا جی اٹھارہ ہزار روپے سے impairment reverse اور سر میرے پاس reversal of impairment P&L تھارہ done اب بتا ہم یہاں پہنچ گئے جی کتے جی ایک لاکھ چودہ آ جا کتنے سا لائف باقی ہے بابو کتنے سا لائف باقی ہے سیسٹ کی تین سال گزریں چھ سال باقی ہے تو اگر میں ایک لاکھ چودہ ہزار کو چھ سیسٹ ڈیوائٹ کروں تو مرحبا انیس ہزار روپے کا depreciation آتا ہے ابھی بھی reduction پورا نہیں ہوا ہے کیوں کوٹنشن والی بات نہیں ہے کیونکہ impairment پورے درگے سے reverse نہیں ہوئی ہے تو یہ فور میں میں پھر ایک entry پاس کروں گا سر depreciation expense debit کتنے سے انیس ہزار اور 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 allowance credit کتنے سے انیس ہزار مجھے بتائیں سر میرا asset کتنے پہ ہوتا اگر یہ impairment اگر یہ impairment نہ آتی تو میرا asset کتنے پہ ہوتا سر میرا asset ہوتا ایک لاکھ پہ پیارے بھائی ابھی کتنے پہ چل رہا ہے ابھی کتنے پہ چل رہا ہے سر ابھی چل رہا ہے 95 thousand پہ اس کا مطلب ہے سر مزید پانچ ہزار روپے کے impairment کے reverse ہونے کا ابھی بھی موقع ہے تو اگر میں سر پورے سوال کو connect کروں تو جو میں نے total impairment book کی تھی impairment loss book کیا تھا وہ میں نے book کیا تھا 32 کا پھر میں نے سر reduce depreciation کا فائدہ لیا کس سال میں سر second year میں بھی اور third year میں بھی میں نے چار چار ہزار روپے کے reduce depreciation کا benefit لیا third year میں بھی اور sorry second year میں بھی اور third year میں بھی پھر میں نے کیا کہ سر میں نے اٹھارہ ہزار روپے کے impairment ریورس بھی کر دیا پھر میں نے سر year four میں پھر reduce depreciation کا benefit لیا کتنے کا جی ایک ہزار روپے کا بیس کی جگہ انہیں اس کا redemption book کیا مجھے بتاؤ گے مزید کتنے ہزار کا impairment میں reverse کر سکتا ہوں سر میرے پاس 32 minus چار چار مائنس اٹھارہ مائنس ون تاؤ نہیں آگیا سر پانچ ہزار مزید اگر کبھی کسی point پہ reversal ابھی آتا تو میں پانچ ہزار روپے کا مزید reversal book کرنا لیکن ہے ہی نہیں تو سر اس کا مطلب ہے پوری جو discussion کی summary ہے کہ جب آپ reverse کرنے جاؤ آپ recoverable amount اور historical carrying amount دونوں میں سے جو lower ہو آپ اس تک جو ہے وہ impairment کو reverse کر سکتے ہیں اور کبھی بھی impairment reverse کرتے ہوئے آپ historical carrying amount کی line کے beyond نہیں جا سکتے cost model میں دینے جی سرائی ہوپ یہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا second case تھا ہم move ہوتے ہیں third case کی طرف جس میں revolution model بھی ہے